حادیوں رہنماں ہمارے علامہ ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینک کے ناظرین پروگرام دارول افتاہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے علم برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالہ مال فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ازمت علی شان قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر قسر سے درود پڑتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علی کا وآلہ سحابی کا یا حبیب اللہ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل اتاری ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں زکاة کے حوالے سے عام طور پر ان دنوں میں رجب شریف میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں جو بقاعدہ زکاة کی ادائیگی شروع کر لیتے ہیں اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ دیر آدمی رمضان شیف کا انتظار کرتے ہیں اور ایک تعداد ہے کہ جو رمضان شیف میں زکاة وہ ادا کرتے ہیں تو بیسک جو زکاة کا مہینہ ہے وہ کونسا ہے کچھ لوگوں میں تو مشہور ہوتا ہے اور کہ رجب شریف میں ہی زکاة یہ زکاة کا مہینہ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو خاص فرما دیا ہے مثلا جو حج ہے تو حج زلحجہ کے مہینے میں ادا کیا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح جو روزیں ہیں یہ ماہ رمضان المبارک میں فرض کیے گئے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم نماز کی طرف آتے ہیں تو نماز ایک مسلمان مرد عورت آقل بالغ پر دن بھر میں پانچ مرتبہ لازم ہے اور ان کے بقاعدہ اوقات ہیں ہر نماز کے چوتھی چیز رہ جاتی ہے وہ ہیں زکاة کا عمل یعنی ارکان اسلام میں تین کام تو ایسے ہیں جن کے بقاعدہ اوقات تے ہیں حج کے نماز کے اور روزے کے اور مہینے وغیرہ فکس ہیں اچھا اس کے علاوہ چوتھی چیز رہ جاتی ہے زکاة تو زکاة کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہینہ فکس کر دیا گیا ہو یعنی سب اجتماعی طور پر اسی میں یہ دا کروں رمضان کی طرح نہیں ہے کہ ماہ رمضان آئے گا تو پوری دنیا کے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں حج کا مہینہ آئے گا تو جو حجاجے کرام ہیں وہ سب کے سب میدان عرفات میں پہنچے ہوں گے اور جہاں جہاں جو مناسق ادا کرنے وہ ادا کریں گے زکاة کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ زکاة سال میں ایک مہینہ ہوگا اور اس مہینے میں وہ فلا مخصوص دن اور تاریخ ہو کہ اسی میں زکاة ادا کی جائے تو زکاة کے لیے اس طرح مجموعی اعتبار سے کوئی ایک مہینہ فکس نہیں کیا گیا بلکہ ہر صاحب سروت ہر مالدار غنی شخص پر جس وقت اس کے مال پر جو نصاب کے برابر ہو سال پورا ہوگا زکاة لازم ہو جائے گا اچھا اس کے اندر ایک حکمت اگر ہم بلکل بدی ہی طور پر اگر دیکھیں تو ایک دیگر ارکان اسلام کی طرح زکاة بھی ایک رکن اسلام ہے لیکن اس رکن اسلام کا تعلق جو ہے وہ محض اپنے آپ سے نہیں ہے بلکہ اس عبادت کا تعلق اپنے علاوہ دیگر غرابہ پقرہ مساکین کے ساتھ ہے روزہ ماہ رمضان میں چونکہ پرسنل ہماری عبادت ہے ہمیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے حج پرسنل ایک عبادت ہے وہ ایک مخصوص دن میں ادا کیا جاتا ہے نماز پرسنل عبادت ہے جو دن میں پانچ مرتبہ ہم اس کو پڑھتے ہیں یعنی سب پہ انفرادی طور پر ہر ایک پہ ہے لیکن زکاة ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک شخص نے اپنا مال نکالنا ہے اور غرابہ فقرہ کو دینا ہے اب غرابہ اور فقرہ کی جو حاجات ہیں ضروریات ہیں اس پہ غور کریں کیا یہ ضروریات پورے سال کے کیا کسی خاص مہینے سے وابستہ ہیں کیا کسی خاص ہفتے سے وابستہ ہیں یا خاص دن میں ہی غرابہ فقرہ کو مال کی حاجت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پھر انہیں اگلے مہینوں تک حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی تو چونکہ فقرہ اور غرابہ کی حاجت وہ پورے سال ان کو ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے اس عبادت کو اسلامی مہینوں میں سے کسی خاص مہینے کے ساتھ فکس نہیں کیا گیا بلکہ ہر صاحب مال کے اوپر جب جب اس کے مال پر سال پورا ہوتا رہے گا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے تو اسے اپنے مجموعی طور پر اموال زکاة کا حساب کرنا ہے اور اموال زکاة کا ڈھائی فیصد ادا کرنا ہے تو یہ زکاة کی ادائیگی کرنی ہے اور جو مستحقین زکاة ہیں ان کو دینا ہے اور مستحقین زکاة کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ گلی محلوں میں کسی کو کب ضرورت پڑھ رہی ہے کسی کو کب ضرورت پڑھ رہی ہے تو یوں زکاة کے لیے گویا کہ اس کی ادائیگی کا پورا سال ہے لیکن ہر آدمی پر جب اس کے مال پر سال پورا ہوگا اس کو زکاة نکالنی ہے اب مجھ پہ میری زکاة کے مال پر سال آج پورا ہوگا تو مجھے آج زکاة نکالنی ہے اچھا کسی اور شخص ہے بھائی ہے اگر اس بھائی کے اوپر ایک ہفتے بعد زکاة کا سال پورا ہو رہا ہے تو اس کو ایک ہفتے بعد زکاة نکالنی ہے تو یوں کسی کے اوپر یہ محرم کے مہینوں میں سال پورا ہوگا تو زکاة نکالنی ہے کسی کو ربی الاول میں سال پورا ہے تو زکاة نکالنا ہے کسی پر رمضان میں کسی پر رجب میں جو عوام الناس نے اپنے طور پر یہ فرض کر لیا ہے ذہن میں بنا لیا ہے کہ ہم رجب میں زکاة نکالیں اچھا اس میں ان کی نیت جو مسلمان اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہوتے کہ یہ ماہ رمضان آنے سے پہلے عید کی خوشیاں منانے میں غوربہ فقرات کچھ پہلے سے احتمام کر لیں گے یا روزے رکھنے کے ان کو اس طرح کی ملک 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 جو عمومی اخراجات ہیں ان میں ان کو آسانی ہوگی تو یہ ذہن کسی حد تک خیر خواہی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے لیکن جس کے اوپر زکاة فرض ہو رہی ہے اسے اپنی زکاة کی ادائیگی میں اگر سال پورا ہو چکا ہے تو سال پورا ہونے کے وقت اب اس کو رجب کا انتظار نہیں کرنا مثال کے طور پر کسی کے اموال پر زکاة زکاة کا جو سال پورا ہو رہا ہے وہ ربیع الاول میں ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے اموال کی زکاة ربیع الاول میں نہیں نکال رہا بلکہ اس کا ذہن ہے کہ رجب میں فلا فلا فقیر پوری ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ اس کو اتنا دینا ہے اس کو اتنا دینا ہے لیکن دیں گے رجب میں تو اب یہ ربیع الاول گزرا ربیع ثانی گزرا جمادی الاولا جمادی الاخرہ یہ چار مہینے اس طرح زکاة کے ادائیگی میں اگر تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں تو جب سال پورا ہوا زکاة کی ادائیگی کر دیں اب رجب کا انتظار نہ کریں اب ماہ رمضان کا انتظار نہ کریں ہاں اگر آپ کو رجب میں ہی زکاة نکالنی ہے شعبان المعظم میں ہی زکاة نکالنی ہے تو آپ ایڈوانز زکاة کی ادائیگی والے پروسس میں آ جائیں یعنی آپ پر اگر ربیع الاول میں زکاة کا سال پورا ہوتا ہے تو آپ ربیع الاول میں جتنی زکاة ہیں اب جو آنے والے چند مہینے بعد جو رجب المرجب ہے یا شعبان المعظم ہے یا ماہ رمضان المبارک کا عمومی طور پر ان مہینوں میں زیادہ صدقات و خیرات کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں تو اب ان میں اگر دینا ہے تو آئندہ سال جب ربی الاول میں آپ پر زکاة کے مال پر سال پورا ہو رہا ہوگا تو آپ اس آئندہ سال کی زکاة اس رجب میں شعبان میں رمضان میں نکال دیں تو اس طرح جو آپ کی نیت ہے کہ مسلمانوں کو ان مہینوں میں زیادہ نیڈ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لئے آسانی ہو تو یہ آپ کی یہ سوچ اور اس کے مطابق یہ خیرخواہی یہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی زکاة کی ادائیگی میں تاخیر بھی نہیں ہوگی گناہگار بھی نہیں ہوگی ماشاءاللہ اور پھر یہ مہینے کی برکتیں بھی مل جائیں گے جس مہینے میں بھی آدمی چاہتا ہے اسلام کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں اصل مقصود لوگوں کے ساتھ تعاون کا ہے اصل مقصود وہ ہے تو ضرورت ہے لوگوں کی ہر سال پورے سال کیا ہر مہینے رہتی ہیں کوئی نہ کوئی بجلی کے بل لے کر بیٹھا ہوئے کوئی دعائیوں کے بل لے کر بیٹھا ہوئے کوئی اس چیز کے خرچے نہیں اس چیز کے خرچے نہیں تو جہاں تک ہو سکے انسان ظاہر زکاة نکالتا اور پھر ان کے ساتھ یہ جو شریع طور پر زکاة کے حق دار بنتے ہیں تو پورے سال ہی ان کی حاجتیں ہوتی ہیں تو یہ حاجتوں کو برحال اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ اپنی زکاة کو تقسیم کر دے مطلب اڈوانس پورا سال ہی چلتا رہے اور جب سال اینڈ پر آتا ہے پھر اپنا حساب کر لے جو کمی ہے وہ کمی ادا کر دے اور اگر زیادہ دے چکا ہے تو اس کو اگلے سال سے وہ مائنس کر دے یہ انداد برحال اپنائیں گے تو یوں ہوگا کہ گویا کہ پورا سال آپ بھی ایک زکاة میں ایک عبادت ہے زکاة سواب کا کام تو یوں ایک تصور میں یہ سلسلہ بھی رہے گا بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کے طرف میرا نام محمد تاریخ اتاری ہے لیاقت آباد کا رہائشی ہوں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر موزن صاحب فجر کی آزان دیتے ہوئے السلاة و خیرم من النوم کہنا بھول جائیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں اور ان کو یاد آ جائے تو پھر وہ السلاة و خیرم من النوم کہہ کر دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں ایسا کرنا کیسا مفتی صاحب جواب اشاعت فرما دیجئے جی السلاة و خیرم من النوم کبھی بھول جاتا ہے ظہرہ صبح کے وقتی پڑھی جاتی ہے ازان ازان سنت موکدہ ہے جماعت کے حوالے سے مسجد محلہ کی جماعت ہو رہی ہے تو اس میں جو خاص فجر کی ازان ہوتی ہے فجر کی ازان میں ایالا صلاح ایالا فلاح کہہ لینے کے بعد السلاة و خیرم من النوم یہ دو مرتبہ کہنا مستحب ہے تو بالفرض اگر کوئی معزن صاحب ازان فجر دیتے ہوئے السلاة و خیرم من النوم کہنا بھول گئے بھولنے کے بعد اب وہ پوری ازان انہوں نے جو بکیہ کلمات رہ جاتے ہیں وہ ادا کر لئے ہیں اب دوبارہ اگر بالفرض یا السلاة و خیرم من النوم نہیں کہتے تو اس طرق مستحب پر کوئی ایسا معاخضہ نہیں ہے یہ تو ایک نورمل حکم ہوا اب دوسری صورت یہ کہ اگر کوئی السلاة و خیرم من النوم کہتا ہے تو کہنے کے بعد پھر اس کو بکیہ کلمات بھی کہنے ہوں گے کیونکہ ازان کے جو کلمات ہیں ایک ترتیب کے ساتھ کہے جاتے ہیں تو اگر کوئی ترتیب اگر کلاف ترتیب کچھ الفاظ ادا ہو گئے تو پھر السلاة و خیرم من النوم کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان کلمات کو کہلینا چاہیے تو اس طرح بھی ازان کو گویا جو بھول چک ہوئی تھی تو اس کی تلافی یوں بھی کی جا سکتی ہے دوبارہ سے مکمل ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی شروع میں بھی ہو جاتا ہے کچھ کلمات یعنی شروع میں ہو یا آخر میں ہو حیہ علی السلاة کہنا ہے تو حیہ علی الفلا کہہ دیا تو اب اس میں یہی کہ وہ پہلے حیہ علی السلاة وہ والی کلمات اور پھر وہیں سے اپنی کنٹینئو کر لیتا ہے بکیہ کلمات بھی اسی ترتیب سے کہتا ہے جس ترتیب سے کہہ جاتا ہے چھیک ہے جی مزید سوال مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے قرآن و حدیث میں اللہ کے ولیوں کا یا صحابہ کرام کا اور سو منانا ثابت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیاز ہے یہ مرد بھی کھا سکتے ہیں اس کا ختم سورج نکلنے سے پہلے دلانا چاہیے جب کسی وقت بھی دلا سکتے ہیں اور اس کا ثباب بھی ملتا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے مرد بھی کھا سکتے ہیں یہ کنڈوں کے بارے میں تو ہم سنتے تھے اس طرح کی کچھ نہ کچھ لوگوں نے آپس میں کوئی ایسی غیر ضروری کوئی اداعت پڑھائی ہوئی ہے کہ اندھیریں مو کھانا ہے یا اس ٹیم ہے یا اس ٹیم ہے لیکن یہ فرس ٹیم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے جو نیاز کرتے ہیں اس میں بھی کوئی اگر کہیں اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے تو غلطے ان چیزوں کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے مرد بھی کھائیں عورتیں بھی کھائیں اور جو ان کے لیے نیاز کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا عورت کی جو بزرگر نے دین کے عورت اور برخصوص بات کریں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں عورت اس کا معنی ہمارے عرف عام میں مسلمانوں میں یہ لیا جاتا ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یعنی جن کے بارے میں ہمارا حسنِ گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں یا صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں جن کا قرآن و احادیث کے اندر جن کی بزائل موجود ہیں تو ان کے انتقال والے دین کو ہمارے مسلمانوں کے عرف عام میں یومِ عرص کہا جاتا ہے تو یومِ عرص کا معنی ہے کہ ان کے وفات والے دین ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے والے دین ان کے لیے عصالِ ثواب کا احتمام کیا جائے تو حدیث مبارکہ ان چیزوں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں قرآنی آیات پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان سے ایک چیز ہمارے سامنے یہ واضح ہوتی ہے کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے ٹھیک تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دعاِ مغفرت تو دعاِ مغفرت کرنا وہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے رب جعلنی مقیم صلاتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب دعا ہے تو یہاں پر عبراہیم علیہ السلام اپنے لئے بھی دعا کر رہے ہیں اور مومنین اپنے والدین کے لئے بھی کر رہے ہیں اور اپنے مسلمانوں کے لئے بھی قیامت کے دن بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور ہم بھی نماز میں یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اب اگر یہ دعا یعنی عبراہیم علیہ السلام کا اپنے والدین اور مسلمانوں کے لئے کی جانے والی یہ دعا اگر دوسرے کو فائدہ نہ دیں یعنی دیگر مسلمانوں کو فائدہ نہ ہو اس دعا سے تو بھی عبراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دعا کے کلمات کو قرآن میں ذکر کیوں فرمائے تو ایک کا عمل وہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے پھر جو عیسال سواب ہے یعنی سواب پہنچانا تو یہ عمل بھی حادث کریمہ سے ثابت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع اوپر مختلف انداز سے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اس حوالے سے تعلیم دی ان میں سے ایک ہی ہے کہ ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اپنی والدہ کے لئے کچھ ایسا عمل کرنا چاہتے تھے جن کا فائدہ ان کی والدہ کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پانی کا حکم دیا تو انہوں نے کونہ خودوایا اور کونہ خودواانے کے بعد اس کے حوالے سے کہا حادث لئم سعاد کہ یہ سعاد کی ماں کے لئے ہے یعنی اس پانی کو جو بھی استعمال کرے گا اس پر ملنے والا جو ثباب ہوگا وہ میری والدہ یعنی سعاد کی والدہ کو پہنچے تو ایک کمل دوسرے کو پہنچتا ہے تو یوم عرص کے اندر کیا ہوتا ہے بزرگان دین رحیمہم اللہ ان کے لئے اولاً عام طور پہ مجموعی طور پہ گھروں میں نیاز کا احتمام ہوتا ہے قرآن خانی بھی کی جاتی ہے ناد خانی بھی کی جاتی ہے سور فاتحہ اور فاتحہ کے اندر جو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے یہ پڑھنے کے بعد کھانے کا احتمام ہوتا ہے ان سب چیزوں کا ثواب وہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی التجا دعا کی جاتی ہے اور یوں کئی ایک بزرگوں اور صحابہ تابین تابہ تابین ان سب کو حصالے ثواب کرتے کرتے خاص جن بزرگ کا آج جو میں وصال ہوتا ہے تو ان کے لئے خصوصی طور پر حصالے ثواب کیا جاتا ہے تو ایک تو عمومی طور پہ گھروں میں اور پھر جن بزرگوں کا عرص منایا جا رہا ہوتا ہے تو بعض وقت ان کے مزارات پر بھی حاضری کے ساتھ ان کے فضائل مناقب اور ان کی سیرت اس کے حوالے سے بھی اجتماع ہوتا ہے مسلمان وہاں پر بھی ان بزرگ اللہ والوں کی سیرت کو سنتے ہیں یوں بھی عقیدت اور محبت ان کے دلوں میں بڑھتی ہے اور نیک صالحین کے طرز زندگی اپنانے کا ذہن بنتا ہے تو یوں مختلف اولیاء کرام صحابہ کرام علیم الردوان کے جو ایام آتے ہیں ان میں یوم عرص منانے کا ایک فائدہ ان ہستیوں سے محبت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک صالحین سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے تو لہذا مسلمانوں میں یہ عرف رائج ہے اور اس میں شریع اعتبار سے کوئی کباہت بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک ابحام یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن مقرر کر لینا تو دن مقرر کرنے کے حوالے سے بھی شریع کوئی کباہت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء احد کے جو قبور تھی ان کی طرف جائے کرتے ان کی زیارت کیا کرتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل باد وصال باد شہادت شہداء احد کی قبروں کی طرف جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بزرگوں اور نیک صالحین کی قبروں کی طرف جانا اور اس کے لئے دن کا کوئی انتخاب کر لینا شریع اعتبار سے جائز ہے اور ہر سال کی ابتداء میں ایسے صحابہ اکرام بھی یہ کیا کرتے تھے بعد میں خلفہ راشدین کا بھی یہ عمل رہا کہ وہ غزبہ احد کے ان شہداء کے مظاہرات پہ جاتے تھے آج بھی مسلمانوں کا الحمدللہ یہ معمول ہے کہ مدینہ منورہ جو بھی حاضری دیتا ہے الحمدللہ وہ شہداء احد کے مزار پہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پر بھی ان کے قدموں میں حاضری دیتا ہے ماشاءاللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جی ہاں ان کی یاد میں بھی آپ ضرور ان کا عرصمانہ یہ احتمام کیجئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی صحابی ہے اور آپ ان کاتبین میں سے ہیں جو وحی کو بھی لکھیں اور ساتھ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کے خطود کو بھی لکھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے خاص طور پر جو انہیں دعا تھا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو ایسا ہدایت یافتہ بنا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت ملے حادیاں ومادیاں یعنی ایسا بنا دے کہ لوگوں کو بھی ان کے ذریعے وہ ہدایت نصیب ہو سبحان اللہ ان عظیم صحابہ اکرام علی مردوان کے مختلف ایام مناتے ہیں اور اس کرتے ہیں ان میں انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے سلسلے میں بھی آپ ضرور اپنے طور پر جہاں بھی ہیں آپ اپنے گھر پر بھی اعتمام کیجئے جیسے بھی پندرہ رجب المرجب کونڈوں کا اعتمام ہوا حضرت امیر جعفر صادق رضی اللہ تعالی بائیس رجب کو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی یہ اعتمام کیجئے اور اگر کوئی بائیس کو ہی میکسی کر کے نیاز کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کے اندر یہ بھی رائج ہے کوئی حرج باری بات آپ بلکل آپ اس میں کیجئے جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ دنوں کا تائین دنوں کا تائین تو اپنی سہولت کے لیے ایک تار پر کے لوگ بھی شریک ہو جائیں آ جائیں بعض اوقات اس کے تائین کو کہ نہیں یا آپ نے چالیس ماں کہہ کر کیا تو منع ہے تیجہ کہہ کر کیا تو منع ہے کیوں بھی کہ آپ تیسرے دن ہی سالے سوا کیوں کر رہے ہیں چوتھے دن کر لیں ہم نے کہا چوتھے دن بھی منع نہیں ہے ہم تو چوتھے دن میں کئی مرتبہ بعض اوقات لوگوں کو سہولت والا دن چوتھا اگر آ رہا ہوتا ہے تو وہ چوتھے دن کر لیتے ہیں ہمارے ہم ایسی تائین تو نہیں کہ دوسرے دن ناجائز سمجھتے ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا جی یہ مزید سوالہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا دونوں پیروں میں ہے نا ایڈی میں بڑا درد ہے پیر میں چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو نماز میں ہاتھے یا اس میں بیٹھا ہوں تو بہت مشکل ہوتی ہے میں ڈاکٹر وغیروں کو چیک کر رہا تھا تو مجھے ایڈرائز کیا ہے کہ آپ کرسی پر نماز کھڑو کیا میں پرفیٹ ہوں یہ ذرا پتہ کرنا تھا جی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر اب اتحیات میں جس طرح اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا ہوگا دو زانوں بیٹھیں گے سیدھا پاؤں کھڑا ہوگا الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں تو اگر یہ والی کنڈیشن جو مسنون طریقہ ہے قادہ اولہ یا قادہ اخیرہ میں یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا اگر یہ آپ کو پرابلم اس صورت میں ایسی آرہی ہے جو ناقابل برداشت ہے تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے شریع اعتبار سے کہ آپ اس کے لئے جس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنا آسان ہو اب اس طریقے کار کو اپنا لیں تو بعض وقت اس انداز پہ جو مصنون طریقہ بیٹھنا مشکل ہو تو بعض لوگوں کے لئے یہ طریقہ آسان ہوتا ہے کہ وہ سیدھا گھٹنا زمین پہ لگانے کے بجائے اس کو کھڑا کھڑا کر لیتے ہیں اور الٹے پاؤں کو بچھا لیں اس انداز سے وہ اتحیات وغیرہ میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کے لئے یہ انداز بہتر ہے تو اس انداز سے بیٹھ کر پڑھ لیں چار زانو بیٹھ کر اگر آپ کے لئے نماز پڑھنا یہ زیادہ سوٹیبل ہے آسان ہے تو اب اس طرح سے نماز پڑھ لیں حتیٰ کہ یہاں تک بھی آپ کو انجائش ہے کہ آپ کو بیٹھنے میں یہ آسان لگتی ہے صورت کہ پاؤں آپ پھیلا دیں جانب کبلہ ایک پاؤں پھیلا دیں دونوں پاؤں پھیلا دیں جو صورت آپ کے لئے نماز میں آسان ہو اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے اب کرسی پر نماز پڑھنا یہ آج کل بہت زیادہ ٹرین ہوتا جا رہا ہے تو پہلے بیٹھ کے متبادل طریقے جو ان کو بھی ہم دیکھیں دیکھا دیکھے ہر آدمی اب کرسی کی طرف آ رہا ہے اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہئے بلکہ جو کرسی پر نماز پڑھنے کی طرف آ رہے ہیں تو انہیں چاہئے کہ اس حوالے سے مفتیانے کرام سے شریح رہنمائی بھی لے لیں کہ آیا کرسی پر نماز پڑھنا یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنا جس میں قیام آپ چھوڑ رہے ہیں تو ان فرض نمازوں میں بطر میں سنت فجر میں کیا آپ کے لئے قیام چھوڑنے کی رخصت ہے تو شریح رہنمائی لے لیں گے تو بعض اوقات یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بیان کی گئی صورت وہ سب کے لئے یقصہ ہو بھار آدمی کے بھار آدمی کے الگ کنڈیشن ہو سکتی ہے تو میرا مشورہ سائل محترم سے یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے شریح رہنمائی دارو لفتہ اللہ سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہو تو وہاں تشریف لے آئیں یا دارو لفتہ اللہ سنت کے جو فون نمبرز ہیں ان پر آپ رابطہ کر لیں اور جو آپ سے تفصیل پوچھی جائے وہ آپ بتاتے رہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو پرٹیکولر آپ کے لئے ایک خاص صورت بتا دی جائے گی کہ ہاں آپ کے لئے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یا زمین پر ہی بیٹھ کر قیام کے فرض کو ادا کرنا جائز ہے یعنی ہر چیز کا پہلے تو اپنا تعیون ہو جانا چاہیے میں تو کئیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھی فقط یہ نہ اچھا لوگوں نے مسئلہ سنا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں اب بیٹھنے کو وہ کرسی سمجھ گئے کہ بیٹھ کے پڑھنا تو کرسی پہ بیٹھو سوفے پہ بیٹھو سٹول پہ بیٹھو کسی چیز پہ بیٹھو جب بھی کبھی یہ مسئلہ آپ سنتے ہیں نا کہ کھڑے ہو کرنی ہے تو پھر آپ بیٹھ کر تو وہ بھی بیٹھنا کرسی پر ہی ہونی ہے وہ زمین پر ہے تاکہ اس کا سجدہ زمین پر ہوتا رہے آپ برائے رات زمین پر سجدہ کریں جو حقیقی سجدہ ہے تو اس لئے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے آپ کوئی عالم بیل فرض یہ مسئلہ کئی بیان کرے کہ کسی کے لئے تیمم کی اجازت ہے کہ بھئی آپ کے لئے پانی ضرر ہے نقصان کا باعث ہے یا کہیں تھندک اتنی ہے واقعی ایسی ہے اور کوئی اور ایسا اسباب اس کے پاس نہیں ہے نہ گرم پانی کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی کے کرنے کے بعد کوئی لہاو کوئی ایسی چیز اولڈ ہے جسے وہ تپش محسوس ہو یا اسے پانی ہی ضرر دے گا نقصان دے گا کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ اس کا طلف ہو سکتا ہے ضائع ہو سکتا ہے اب یہ کنڈیشن لگا کہ اجازت دی تیمم کی تو جمعیل صاحب ایسا دنی ہوگا کہ کوئی ہر سننے والا کہے کہ ٹھیک ہے اس کو دی دو میں بھی تیمم کرنوں شفیق صاحب لوگوں کا حال جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے ایک مثال میرے پیش نظر ہے گلستان جوہر میں ہم جامیت المدینہ میں جب پڑا کرتے تھے تو آپ کو معلوم ہے عثمان غنی مسجد جو آہستہ آہستہ تعمیر ہوئی تو اس وقت چھوٹی ٹنکی ہوتی تھی اور موزن صاحب کے حجرے کے ساتھ چند نل کے وضوح کے لگے ہوئے تھے ٹنکی کے ساتھ اب ایسا ہوا کہ ٹنکی ہے پانی ختم ایسے موقع پہ جامیہ کے طلبہ پھر دیگر مساجد کی طرف نماز پڑھنے ہی چلے آتے تھے تو ایک نمازی قریب ہی سے آتا تھا نماز پڑھنے اب اس نے دیکھا کہ نل کھولا پانی نہیں ہے وہ تیمم کرنے لگ گیا یعنی بہی بیٹے پیٹے اس نے دیکھا پانی نہیں ہے مسئلہ سنا ہوئے جب پانی نہ ہو تو تیمم کرنے لیں اگلہ نہیں سنا کہ پانی نہ ہو اسے کیا مراد ہے پانی نہ ہونے سے کیا مراد ہے یہ اس نے نہیں توجہ دی پانی نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس مقام پر آپ ہیں اس مقام کے چاروں طرف یعنی آپ پورا راؤنڈ اپنا اندازہ لگا لیں کہ چاروں طرف ایک ایک میل تک آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر اب آپ وہ نماز پڑھنے کا موقع ہے تو اب آپ وضو کی جگہ اب آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے اور اپنے علاقے میں اپنے سیکٹر میں اپنے بلوک میں آپ اگر کسی سے پانی طلب کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا پانی لوگ وضو کے لئے پیش کر سکتے ہیں تو اس صورت میں بلکہ اپنے گھر میں بھی لوگوں کے پانی ہوتا ہے پھر بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتے کہ نہیں مسجد میں ہی جا کے سرجیوں میں جہاں گیزر چل رہا ہوتا ہے ہم وہاں جا کے وضو کریں گے تو اب اگر مسجد میں پانی نہیں آرہا کسی بیئے سے تو آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آرہیں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی تو مسئلہ سونا ہے لیکن کوئی بھی مسئلہ وہ کسی خاص کنڈیشن کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کنڈیشنز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے جی جی مزید سوال محمد ارسلان اپنی بات کر رہا ہوں سبز پور خریپور پاکستان سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ زیور ہے آٹھ سو لاکھ اور میرے اوپر کرز ہے تقریباً ساڑھے ساتھ لاکھ روپے تو اس کے لیے مجھے زکاعت کا ذرا مسئلہ بتا دیں اور اس کے علاوہ میرے پاس تقریباً وہ ایک لاکھ میرا جی پی پانڈ بھی ہے کائنڈی بیان کی ہے آٹھ تولے سونا اور کرزہ ساڑھے سات لاکھ کرزہ اور کچھ جی پی فنڈ کا بھی اماؤٹ ان کے پاس موجود ہے اب یہ انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں اب یہ اموال تجارت بھی ان کے پاس ہیں یا نہیں چونکہ پرائز بونڈ بھی ان کے پاس ہیں یا نہیں جی پی فنڈ تو جی پی فنڈ ہے تو جی پی فنڈ ان کے اکاؤن میں دو لاکھ سے دو لاکھ کے قریب ہے جو انہیں طلب کرنے سے مل جائے گا دیکھیں اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آٹھ تولہ سونا اس کی مالیت اور مزید دو لاکھ روپے کی اماؤنڈ آپ کے پاس جی پی فنڈ میں بھی موجود ہے جو آپ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے تو ان سب چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک تو آٹھ تولہ بن رہا ہے پھر مزید آدھ تولہ سونا اضافی اس آدھے تولے سونے کے ساتھ پھر مزید روپے پیسے بھی ہیں تو جس کو ملائیں تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو اب اگر ہم یہ دیکھیں تو مجموعی اعتبار سے ان پر آٹھ تولہ سونا اور پلس جو ان کے پاس اماؤن موجود ہے اسی دنہ پرائز بون بھی اگر ان کے پاس موجود ہیں تو ان سب ان اموال کو جن پر زکاة لازم ہوتی ہے ان سب کو یہ کیلکولیٹ کریں کیلکولیٹ کرنے کے بعد اب جو ان کے اوپر کرزہ ہے اس کرز کو یہ مائنس کریں کرز مائنس کرنے کی آئے تو سولہ لاک سے زائد تو یہ بن جائے گا سولہ لاک سے زائد دو لاک پلس تولہ ہے ان نیس لاک تقریبا ان کے اماؤن ان کے پاس ان نیس پلس ہیں ساڑھے سات لاک کرز آت نکال بارہ لاک کے قریب اماؤن بچے گی تو ان کو زکاة کی ادائیگی کرنی ہوگی اور اس طرح کے جو بھی افراد ہیں یہ آپ خود ہی اپنا حساب ڈیٹیل زیورات کے جو کرنٹ ریٹ ہوتے ہیں اس کا جس آپ وہ معلومت لے لیں اور جتنا آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ لکھ لیں اور جتنا آپ نے کسی کا دینا ہے وہ لکھ لیں وہ اگر نساب کے برابر یہ ظہر ہے جو لاکھ روپے بچے رہی ہوتے ہیں تو وہ نساب کے برابر ہی ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ اپنی زکاة کی ادائیگیاں بارحال وہ کر سکتے ہیں مزید سوار میرا سوار آپ سے یہ ہے کہ میں ایک تیچر ہوں تو بعض اگر اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی کلاسیز ہوتی ہیں جو بچے نابالغ ہوتے ہیں وہ بعض اپنی اسٹیشنری وغیرہ یا کتاب ہیں وغیرہ جو وہ گر پر چھوڑ دیتے تو اب جو دوسرے بچے ہوتے ہیں انہیں کی نابالغ تو وہ بعض اپنی پینسل وغیرہ اور اپنے سکیل وغیرہ ان کو دے دیتے تو کیا یہ شریعت طور پہ وہ ٹھیک ہے جو اموال نابالغ بچوں کی خاص ملکیت ہوں تو ایسی ملکیت والی چیزیں نابالغ بچے وہ کسی دوسرے بچے کو یا کسی بڑے کو نہیں دے سکتے اب جو بچوں کے استعمال کی جو کوپی پینسل ربر کٹر اسی طرح ریزر وغیرہ جو چیزیں استعمال کی ہیں سکیل تو اگر یہ بچوں کی ملک نہ ہو بلکہ والدین نے دلائی ہیں انہیں تاکہ بچے ان کو پڑھیں وہ پڑھنے کے بعد جتنا استعمال میں آ سکتا ہے اگر بچوں کو مالک نہیں بنایا ان چیزوں کا اپنی اس میں کباہت نہیں ہے کیونکہ عام طور پہ اتنی والدین کی طرف سے بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی کہ ہمارے بچے کی پینسل آپ کسی کو نہیں دیں گے اس کا شاپنر کسی کو استعمال کے لئے نہیں دیں گے تو اگر بچے کی خاص ملک ہے پھر تو مقابندی آئیت کی جا سکتی ہے لیکن اگر بچے کی ملک خاص نہ ہو تو پھر والدین عام طور پہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے پر کوئی ممانعت نہیں کرتے یہ ہمارے کلاس کے بچوں کا ایک عرف اور معمول رہتا ہے تو دار المدینہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے یہاں پر اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے والدین کو شہری رہنمائی بھی دی جاتی ہے کہ ایسی اشیا جیسے سکول بیگ ہو گیا بچوں کی کوپیاں کتابیں بچوں کی سٹیشنری کا سامان ان چیزوں کو آپ بچوں کی ملک نہ کیا کریں ان کی ملک خاص ہو جائے گی تو یہ پھر سارے جو اسائل محترم جس سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اس پیچیدگی سے پالا پڑ سکتا ہے تو اس کے ان چیزوں کو بچوں کی ملک خاص میں نہ رکھیں اور عرف عام کے مطابق اگر کوئی چیز لینا دینا بچوں کو ایک دوسرے کو پڑھتی ہے تو اس کی لیے اجازت رکھیں ناظرین اکرام اپنے پروگرام یہ ملازر فرمایا ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت آپ سے اجازت چاہیں ایمان بھادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ